موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائید رحم والا ہے والذینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں با محابرہ ترجمہ سنیئے اور وہ مومن جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الفاظ مانی والذینہ اور جو لوگ ہم وہ فروجہم ان کی شرم گاہیں حافظون حفاظت کرنے والے آیت مبارکہ کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کے ایک اور علامت ویان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اہل ایمان اپنی عفت و عصمت کو داغدار نہیں کرتے وہ اپنے دامن کو حرام اور غلط کاموں سے بچائے رکھتے ہیں اہل ایمان با حیاء اور با کردار ہوتے ہیں وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے اختیار کرتے ہیں وہ جنسی بے رہروی سے بچتے ہوئے نکاح جیسا حلال راستہ پناتے ہیں شرم و حیاء انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے دنیا اور آخرت میں حصول فلح کے لیے شرم و حیاء کو اپنانا بہت ضروری ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے آیت مبارکہ کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں شرم گاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں اہم بات بیان کی گئی ہے مسلمان مرد کو اپنی منقوحہ زوجہ بیوی یا لونڈی کا نیر کے ساتھ مباشرت کرنے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ یہ پاکیزہ راستہ ہے مگر اپنی بیویوں سے یا جو ان کی ملک ہوتی ہیں بے شک وہ نہیں قابل ملامت با محاورہ ترجمہ اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ کیوں کے اس پر کوئی ملامت نہیں الفاظ مانی مسلمان مرد کو اپنی بیویوں اور کنیزوں کے ساتھ جنسی روابط رکھنے میں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی ملامت کیونکہ وہ عقد نکاح کے باعث اس کے لیے حلال ہیں نکاح مرد و عورت کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فرہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ رشتے وجود میں آتے ہیں زوجین کو غیر خلاقی حرقات سے بچنے کا موقع ملتا ہے دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے لہٰذا مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تعلیمات کو مشعل رہ بنائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ اکرام کو اس بات پر تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مرد اس کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ ایسا فعل کرتا تو گناہ کا کام تھا اس لیے یہ ایک نیکی کا کام ہے پس جو چاہے اس کے سوا تو یہ لوگ ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں با محورہ ترجمہ پس جو اس کے سوا اور راستہ اختیار کریں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں الفاظ مانی فمن پس جو ابتغا چاہیں ورا سوا علاوہ العادون حد سے بڑھنے والے آیت مبارکہ کی تفصیح اس آیت مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ عضی اللہ کے حکم کی خلاورزی کرتے ہیں اور حرام کاموں میں ملفز ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں مسلمان مرد و عورد کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار رہیں اور اس کی نافرمانی سے باز رہیں ورنہ دنیاوی نقصانات کے سازت اخروی عذاب کے بھی مستحق ہوں گے اگر کوئی شخص نفسانی خواہشات کو برا کرنے کے لیے حرام اور ناجائز ذرائع اختیار کرے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے والذینہم لی اماناتہم و عہدہم رععون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اقراروں کا پاس رکھتے ہیں با محورہ ترجمہ اور جو مومن اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیار رکھتے ہیں الفاظ مانی والذینہ اور جو لوگ ہم وہ اماناتہم ان کے امانتیں اہدہم ان کے وعدے آیت مبارکہ کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کی ایک اور علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیار رکھتے ہیں دین اسلام نے امانتداری اور افائے اہد پر بہت زور دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ سے ہمیں امانتداری اور افائے اہد کی درخشہ مثالی ملتی ہیں زمانہ جہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین یعنی امانتدار کے لقب سے پکارا جاتا تھا امانت کا مفہوم امانت سے مراد کسی کی جمدی چیز رقم یا مال کو اس کی مرضی سے کوئی شخص اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کے مطالبے پر بغیر کسی عجرت یا معاوضے کے واپس کر دے اسلام نے امانت اور دیانت کو محض کاروباری معاملات تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ ساتھ دے کر جملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی امانتداری میں شامل کیا ہے قرآن و سنت میں امانتوں کی ادائیگی کی بڑی تاقید آئی ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لا ایمان لیمال لا امانت لا وہ اماندار نہیں جو امانتدار نہیں افائے اہد افائے اہد سے مراد وعدوں کی پابندی اور پاسداری ہے انسانوں کے باہمی معاملات میں افائے اہد کی اہمیت محتاجہ بیان نہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو وعدوں کو پورا کرنے کی بہت تلقین کرتا ہے قرآن و سنت میں افائے اہد کی بھی بڑی تاقید آئی ہے متعدد آیات اور احادیث میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد واری تعالیٰ ہے وَعُفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں با محابرہ ترجمہ اور وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الفاظ مانی وَالَّذِينَ اور جو لوگ ہم وہ صلاتہم ان کی نمازیں یحافظون حفاظت کرتے ہیں آیت مبارکہ کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کی قور صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی پابندی سے وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں اگر یہ نمازوں کی ادائیگی کا پہلے ذکر آ چکا ہے مگر اب نمازوں کی حفاظت اور پابندی کو بھی کامیاب مومنین کی علامت قرار دیا جا رہا ہے کامیاب مومنین شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کے فرائض سنتیں اور واجبات و مستحبات ادا کرتے ہیں مکمل نماز فرائض واجبات سنتیں اور نوافذ بڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الْرَّاقِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زقاة ادا کرو اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ ہر نماز ادا کی جائے اور کوئی بھی نماز قضا نہ کی جائے نمازوں کی حفاظت کے لئے بھی نماز کے وقت کا خیار رکھنا ہر قسم کے حالات میں ہر طرح کی مصروفیت میں نماز ادا کرنے کی پوری کوشی کرنے کا حکم ہے اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ یہ لوگ ہی ہیں وارث ہونے والے الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو بنیں گے وارث جنت الفردوس کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے با محاورہ ترجمہ یہی لوگ وارث ہیں یہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے الفاظ مانی اُلَائِكَ وہی لوگ الْوَارِسُونَ وارث ہیں یَرِسُونَ میراث پائیں گے خالِدُونَ ہمیشہ رہیں گے آیتِ مبارکہ کی تفسیر اس آیتِ مبارکہ میں کامیاب مومنین کو جنت فردوس کی خوشخبری سنے گئی ہے فردوس جنت کے لئے معروف ترین لفظ ہے جو تقریباً تمام زبانوں میں مشترک ہے جنت الفردوس سب سے عالی اور دمیانی جنت کا نام ہے اس کے اوپر عرشِ الٰہی ہے حدیثِ نبوی ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال گیا کرو اس اسلامِ مسنون دعا ہے اللہمہ انی اسعالکا جنت الفردوس اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں آیتِ مبارکہ کا خلاصہ مذکورہ سات اوصاف کے حامل مسلمان جنت الفردوس کے حق دار ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور نہ انہیں جنت میں کبھی موت آئے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جنر الفردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظمشان نعمتوں سے مصفید ہونے والوں میں شامل فرمائے آمین